شام جا رہے تھے کہ راستے میں دشمنوں نے لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا کن کو ان کے شوہر مالک کو شوہر کا غم تھا بیٹا عنس ابھی دودھ پیتا تھا یا اس مرحلے میں تھا کہ بھی گودھ لیا جائے انہوں نے اپنے بیٹے کو گودھ میں اٹھایا اس سے محبت کا اندازہ کی دیئے اور کہا کہ جب تک میرا بیٹا عنس اپنے آپ میری چھاتی کو نہیں چھوڑ دے گا میں اسے دودھ پیرا نہیں چھوڑوں گی اور جب تک عنس مجھے اجازت نہیں دیں گے میں دوسری چھاتی نہیں کروں گی دو وعدہ کیا تھا پہلا وعدہ کیا جب تک عنس خود دودھ پیرا نہیں چھوڑیں گے میں ان سے اپنی چھاتی نہیں چھوڑا ہوں گی اور جب تک عنس ہمیں اجازت نہیں دیں گے میں دوسری شادی نہیں کروں گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ہے کہ انتقال کے بعد عنس ابن مالک کی تربیت کے اندر مشغول ہو گئی بلکہ ان کا شوہر ابھی زندہ ہی تھے تو انس ابن مالک کو لا الہ الا اللہ ابھی بولنا نہیں جانتے تھے سکھایا کرتی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بیٹے کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بدقسمتی سے یہ عادت ہماری ماں اور دادیوں میں پائی جاتی تھی لیکن آج عام طور پر آج ماں سے اور ہماری بہنوں سے یہ عادت ختم ہو چکی ہے وہ انہیں گانے ضرور سنائیں گی مجھے یاد ہے انیس سو تیرہ سی کے اندر میں بامبے سے دلی کے سفر کر رہا تھا ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایک لڑکی تھی مشکل سے سات آٹھ سال کی تھی وہ کہتی ہے سامنے سیر تھی کہتی انکل میں ڈانس کرنا بھی جانتی ہوں کون سکھایا ہے اس کو اگر گھر سے اسے تعلیم نہیں مینی تو کہا سکھئے اس نے اور کہتی ہے انکل مجھے گانا گانا بھی آتا ہے آپ کو سناؤں گانا ہم نے کہا خاموش رہا لیکن اپنے باپ کے پاس جا کر کیا کہتی ہے دل کے ارمان آسووں میں بہ گئے دیکھیں کتنی بڑی بچی ہے بجائے اس کے ایک اسے لا الہ الا اللہ بتایا جاتا بجائے اس کے ایک اسے قرآن مجید کی آیت یاد کرائی جاتی بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول اور صحابیات کے واقعات اس کے سامنے ہوتے وہ کیا پڑھ رہی ہے وہ بیچاری کیا جانے کی دل کیا ہے ارمان کیا ہیں آنسو کیا ہیں کیا جانے ہو لیکن کہاں سے سیکھا ہے راہر بات اپنے ماں اور باپ سے سیکھا ہے لیکن ہماری مائیں اور بہنیں پہلے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اچھی طریقے سے بلکہ بسا اوقات بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جھوٹ بولنے سے پرہید نہیں کرتی تھی مثال کے طور پر کسی بچے کو ڈرانا ہو کوئی بچہ جھوٹ بولے اور بادل دکھائی دے تو کہیں دیکھو تم جھوٹ بولے وہ دیکھو گناہ آ رہا ہے وہ گناہ آ رہا ہے بچے کو جھوٹ بول کر بھی ڈرانا کرتی تھی یہ اس بات کی دلیل تھی یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کا ایسا کرنا جائے تھا نہیں نہ جائے تھا البتہ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بچوں کی تربیت اسلام اور توحید کے اوپر کیا کرتی تھی تو حد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچے انا سب مالک کو کیا سکاتی تھی اے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ ابھی بولنا شروع کیا تھا تو ان کے شوہر مالک کہتے تھے کہ تو تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے تو تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے تو میرے بیٹے کو خراب نہ کر وہ کہتی تھی میں تمہارے بیٹے کو سمار رہی ہوں بگاڑ نہیں رہی ہوں اس لیے کہ اصل زندگی بیٹے کی یہی زندگی ہے کہ اس کا ایمان بڑھے وہ توحید کے اوپر قائم رہے اور سمجھدار ہونے سے پہلے پہلے اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالی کا نام پیوست ہو جائے اسی لیے بعض وہ حدیثیں جس کے اندر آیا ہوا ہے بعض علماء اسے ضعیف کہتے ہیں بعض علماء اسے تقویت دیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائے کان میں اذان دی جائے اور بائے کان میں اقامت کہی جائے کیوں؟ علماء اس کی وجہ یہی لکھتے ہیں کہ تاکہ سب سے پہلی چیز جو اس کے دل کے اوپر اس کے کان کے دریئے داخل ہو وہ کیا جید ہے؟ اللہ تعالی کا نام ہے اللہ تعالی کی توحید ہے تو اپنے بیٹے کی اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ اے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ اور اس تربیت کے بارے میں انہوں نے کئی طریقے اپنائے ہیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جیسے ابھی اس کا ذکر آتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے مالک کو اتنی محبت کے باوجود اتنی محبت کے باوجود اللہ کے رسول کے حالے کر دیا تھا دوسرا مرحلہ بچے کی تربیت کے بعد شوہر کی تربیت کہ آتا ہے لوگ انہیں شادی کا پیغام بھیجنے لگے کیوں؟ اس لیے کہ سمجھدار عورت تھی لیکن انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں شادی کب کروں گی جب میرا بیٹا انس مجھے اجازت دے گا تو اسی طریقے سے چار سال پانچ سال چھ سال سات سال گزر گئے انس ابن مالک تقریباً آت نو سال کے ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہضرت کر کے آئے تو ایک صحابی ابھی اسلام نہیں لائے تھے ان کا کنکی کنیت ابو طلحہ ہے اور عام طور پر لوگ جانتے ہیں انہوں نے حضرت ام سلیم کو شادی کا پیغام بھیجا ام سلیم نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی تم ایک کافر آدمی ہو درہا دیکھیں تربیت تم ایک کافر ہو اور میں مسلمان عورت ہوں ایک مسلمان عورت کسی کافر کے عقد میں رہے جاہد نہیں ہے جبکہ بیٹیوں اور بہنوں یہ سمجھ لیں ابھی تک مسلمان اور کافر مسلمان اور مشرق کا آپس میں ازدواجیت کا رشتہ جو ہے بھی حرام نے قرار دیا گیا تھا یہ تو بہت بات میں حرام قرار دیا گیا ہے کب سلیم حضیبیہ کے موقع پر اس سے پہلے یہ چیز حلال بھی تھی اس کے باوجود اپنے شوہر کی تربیت کے لیے انہوں نے کہا میں سلیم تمہیں کیا چاہیے سارے سارے زمانے کی خوشنودی دوہ میں دینے کیلئے تیار ہوں کہا تمہیں کیا دے گا کہا السفراء والبیضاء السفراء والبیضاء یعنی پیوی چیز اور سفید چیز مراد کیا تھا سونا اور چاندی اور وہ جانتے تھے کہ عورتوں کی خواہش اور توجہ ان دونوں چیزوں کی طرح بہت زیادہ رہتی ہے تب ہی تو مسلم احمد کے اندر جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر فقیر اور مسکین لوگ ہیں اور جہنب کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہیں لوگوں نے پوچھا کیوں حضرت اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا سونے اور چاندی کی محبت نے انہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے مشغول رکھا ہے غافل کر دیا ہے تو ابو طلحہ نے کہا کہ تمہیں سونا اور چاندی سے ایک دول دوں گا انہوں نے کہا مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے وہ اپنے پاس تم رکھے رہو یہ حدیث سنن نسائی کے اندر مسنف عبد الرزاق میں موجود ہے انہوں نے کہا مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے پوچھا کیا چاہیے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو وہ یہی میری محر ہے تم مسلمان ہو جاؤ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی محر نہیں چاہیے حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں چنانچہ گئے کچھ دن سوچتے رہے اس کے بعد تیار ہو گئے کہ ہاں میں اسلام لے آنے کے لئے تیار ہوں تو اس وقت انہوں نے دو بڑا اکلمندی کے قدم اٹھایا تھا پہلا قدم یہ تھا کہ یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے اور وہ اس بات پر گوا رہے گے اور دوسرا قدم یہ تھا کہ میرا بیٹا اگرچہ نابالغ ہے لیکن میرا ولی نکاح میرا بیٹا ہی بنے گا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک انس میں یہ اجاد نہیں دے کہ میں دوسری چاہدی نہیں کروں گی چنانچہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور حد ام سلیم سے ان کی شادی ہو گئی ثابت بنانی ایک بڑے مشہور تابعی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں یا دنیا میں اتنا بابرکت کوئی نکاح نہیں دیکھا گیا اتنا بابرکت نکاح کہ جس کی مہر اسلام قرار دیا جائے کوئی اور نکاح نہیں دیکھا گیا بہنوں ایک منٹ کے لئے سوچیں کہ ابو طلحہ ہائیں گو ہے بات ان کا ذکر آ گیا ہے تو چند منٹ رکھ کر کے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ابو طلحہ ہیں کون ابو طلحہ ایک انصاری صحابی ہیں ایک بات طرف میں اشارہ کر دوں تو آپ تمام لوگ جان جائیں گے ابو طلحہ کون ہیں ابو طلحہ بڑے مالدار صحابی تھے اور پکے مسلمان بھی تھے ان کے دو کارنامے مالداری کے ایسے ہیں جس کو سن کر کے ہر مسلمان عشعش کرتا ہے ایک حدیث تو بخاری شریف وغیرہ کی ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی لَن تَنَا لُو بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ کہ تم بر اور نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرد نہ کر دو تو ابو طلحہ یہ آیت سننے کے بعد فوراً خدمتِ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سب سے محبوب چیز بے روحہ باغ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے